اس پروگرام بھی دوسرے سے میں ناظرین آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ملن سویٹس بیکرز کے تعاون سے اور بریک پر جانے سے پہلے گفتو ہو رہی تھی فضائل رمضان پہ اور ہم دوبارہ چلیں گے قبلہ مولانا محمد رضا دیرزابی طرف آپ زیر تعلیم ہیں قوم المقدسہ میں تو جناب علی فضائل کے اوپر بات ہماری چل رہی تھی اور یہ ساری تو کچھ سفر کے مسائل پہ اگر ہم بات کر لیں تو اور زیادہ جو ہے کچھ لوگوں کے لیے اس میں بہتر ہوتا ہے کیونکہ نالج میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ سفری مسائل چیزیں عموماً لوگ اتنا زیادہ جو ہے وہ اس طرف توجہ نہیں دیتے یہ بڑی ضروری ہوتی ہیں کیونکہ جو روزے کے جو شرعی معاملات ہیں اس سے لوگ آگاہ ہوں تو جو سفر کے مسائل ہیں میں چاہوں گا اندرس کے اوپر آپ کچھ روشن ڈالیں دیکھیں مسئلہ جو ہے سفر کا وہ تین چیزیں ہیں جو آپ کو دکھت کی اوپر دیکھنا پڑے گا پہلی چیز یہ ہے وہ اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے چیز کیا ہوتی ہے انٹینشن ہونی چاہیے قصد ہونا چاہیے آپ کو وہ جانے کا میں سفر پہ جا رہا ہوں انٹینشن ہونی چاہیے دوسری چیز یہ ہے آپ آٹھ فرسخ جو زمان میں تھا پیچھلے زمانے میں تھا ابھی بنتا ہے 28 مائلز 28 مائلز جی وہ آپ کو جانا آنا پڑے گا یعنی اتنا ہونا چاہیے حد ایکل تو تیسری بات یہ ہے حد ترخص سے آپ جانا اگر جو بورڈر لائن ہے حد ترخص جو شہر کی بورڈر لائن ہے اس کے بعد آپ جائیں گے تو پھر کاؤنٹ ہوگا آپ کا یعنی شہر چھوڑ دیں شہر چھوڑ کے آپ کو حد ترخص ہوتی ہے شہر چھوڑ کے آپ باہر جائیں گے تو پھر کاؤنٹ ہوگی آپ کی مائلز ٹھیک ہے تو یہ تین چیزیں ہیں جو آپ کو دیکھنے پڑیں گے جب سفر کرتے ہیں جو آدمی ایک اور چیز یہ ہے آپ اگر سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو زور سے پہلے اگر آپ سفر کریں تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا اگر زور کے بعد کریں گے سفر جہاں بھی جانا ہے ٹھوئنٹی ایٹ مائلز کے اوپر جو سفر کرنا ہے آپ کو ٹھوئنٹی ایٹ مائلز کے اوپر ہو جائیں آپ کو زور کے بعد کرنا پڑے گا زور نماز کے بعد آپ کو سفر کرنا پڑے گا یہ جو مسئلہ ہے عوام کو زیادہ اطلاع نہیں ہے اس کے اوپر جو سفر کرنا چاہتا ہے وہ زور سے پہلے اگر جائے گا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا اگر وہ زور سے پہلے چلا جائے زور سے پہلے واپس آ جائے تو اس کا روزہ ٹھیک ہے اگر زور سے بعد چلا جائے تو اس کا روزہ ٹھیک ہے جہاں بھی جانا چاہتا ہے اس نے پست کیا ہوا ایک دن پہلے سے کہ کل میں جاؤں گا تو اس کو سہری کرنی ہے اس کو روزہ رکھنا ہے روزہ اگر اس کو رکھنا ہوگا وہ سہری کر سکتا ہے وہ مسئلہ نہیں ہے اگر زور سے پہلے وہ جائے تو وہ سفر کرے گا اس کا روزہ نہیں ہوگا اس وقت جب اس کا روزہ ہوگا سہری کرے گا وہ انٹینشن اس کی ہوگی نہیں ہے تو اس کی ہوگی میں سفر کروں گا نماز کے بعد بھی زور کے بعد سفر کروں گا تو اس کا روزہ ہوگا سہری کر رہا ہے سہری خود مستحب ہے یہ واجب نہیں ہے اور مکرو بھی نہیں ہے اور مباب بھی نہیں ہے مستحب ایکٹا ہے اگر وہ سہری کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کا مسئلہ نہیں ہے بس سوڑا سے دیکھنا چاہیے اس کو اگر میں سفر کرتا ہوں نماز سے پہلے یا نماز کے بعد سفر کرتا ہوں پھر دوسروں کو دیکھنا پڑ گا مساحت اس کی کتنی لمبی ہے وہ اگر سفر نماز سے پہلے بھی کرے اس کی جو مائلز ہیں اس کا آٹھ فرسا ٹونٹین مائلز سے کم ہو پھر بھی اس کا جاری ہے روزہ باطل نہیں ہوتا اس کا روزہ اگر اس کو زیادہ ہو اس سے زیادہ ہو تو پھر اس کو دیکھنا پڑے گا جب میں سفر پر جاؤں گا وہ زور سے بعد ہونا چاہیے سفر اس کا زور کے بعد ہونا چاہیے پہلے سے وہ تمام چیزوں کو پلان کرے میں کال کو شامل کروں اسلام علیکم مولانا صاحب سے بات ہو سکتا ہے آپ آن ایر ہیں آپ گفت کو فرمائیے آپ کون صاحب وہ کہاں سے میں مصطفیٰ بول رہا ہوں جی فرمائیے خوش آمدید خوش آمدید کہتے ہیں فرمائیے آجی وہ سوال پوچھنا ہے مولانا صاحب سے روزہ کے سلکھ لینے جی پوچھئے آپ مولانا صاحب بول رہے ہیں جی جی بول رہے ہیں آپ فرمائیے سر پوچھنا یہ ہے کہ جب روزہ قصر ہوتا ہے یعنی کسی اٹھائیس میل کا سفر جو اس میں روزہ جو وہ نماز بغیرہ اور روزہ بھی قصر ہو جاتا ہے تو پوچھنا یہ ہے کہ کیا اٹھائیس میلیا وہ گھر گھر کے دروازے شروع کرنا ہے چاہیے گھرنا یا کہ شہر کی حدود سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ جی بہت شکریہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت ہم سفر شروع کرتے ہیں تو آیا گھر کے دروازے سے ہم اس کو ٹھیک ہے مائلز کاؤنٹ کریں یا شہر کی جیسے آپ نے فرمایا کہ حدود چھوڑنے کے بات جیسے ہم نے پہلے کہا تھا بھائی حد ترخص وہی حدود سے ہوتا ہے حدود شہر حدود شہر سے آپ کو کاؤنٹ کرنا پڑے گا اٹھائیس میل نہیں اٹھائیس میل چودہ میل جانا چودہ میل آنا یعنی اٹھائیس میل ہوتا ہے تو آپ گھر سے سفر تو گھر سے ہی ہوتا ہے نا سفر تو گھر سے ہی ہوتا ہے ولی وہاں سے حساب نہیں ہوگا وہاں سے وہاں سے نہیں ہوگا جب آپ کو آپ خود حد ترخص بورڈر پہ پہ پہنچ جائیں گے مدینہ کے تو پھر آپ کو جہاں سے شہر چھوڑ دے جب شہر چھوڑ کے وہاں سے کاؤنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے کار کارش کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم کون صاحب وہ کہاں سے فیدہ حسین صاحب خوش آمدید کہتے ہیں فرمائیے فیدہ صاحب سرمائیے فیدہ مسجد میں اپنا مسجد امام بردہ ہمارے صاحب میں نہیں ہے ہم مسجد مسجد ایسات میں ان کے پیسے نماز پڑھ کر کے ہیں نماز ہماری ہو جائے گی ٹھیک ہے میں پوچھتا ہوں ٹھیک ہے اور کچھ پوچھنا ہے اور کچھ پوچھنا ہے یا پسی یہی سوال ہے بات بات یہی سوال پوچھنا ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ جزاک اللہ وہ کہہ رہے ہیں وہاں پر مکتب امامیہ کی مسجدوں کے قریب میں نہیں ہیں تو جو دوسرے فقہ کے فقہوں کی اور مساجد ہیں تو ان کے ساتھ وہاں پر جا کر جو ہے وہ کس طرح سے نماز پڑھتے ہیں دوسرے مسلم بھائیوں کے ساتھ اس کے کیا اکھام دیکھیں ہمارے یہاں جو ہم فقی جعفری سے تعلق رکھتے ہیں عام کے ساتھ ہم پڑھ سکتے ہیں نماز جو عام ہے وہ جو دوسرے ہم کہتے ہیں ہم ہم نے جب 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 نماز پڑھنی ہوگی تو ہم یا گھر پڑھیں گے یا مسجد میں پڑھیں گے ٹھیک ہے جب ہم ہمارے سامنے یا ہمارے آس پاس میں کوئی مسجد نہ ہو ہماری امام بارگاہ نہ ہو یا کوئی مسجد اعلی تشیئیو کا نہ ہو تو پھر ان کے ساتھ پڑھنا کوئی حرج نہیں ہے یعنی ان کی بیسے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں ایک اور کوئی مسجد کریں گے اسلام علیکم ہلا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام کون صاحب کہاں سے میرے نام محسن ہے نام اسے اپنے پورا نہیں ہوتا سواس رہی پورٹنیٹ ہے میرے لیے آپ سے چھوڑا سا سواس بسنے شاید کونٹروورشل لگے پٹ کونٹروورشل نہیں ہے وہ یہ ہے جیسے اللہ نے حضرت آدم کو بنایا اور کہا کہ جب میں آدم میں روپ روپ موسیق سفجد سفجد مگر جانا اس کے ڈیٹیوز نے اُسا چھوڑ دیا ہم نہ جائے بر حضرت آدم کو اللہ نے خلق کیا اس کے بعد حضرت آدم کو جنت میں اللہ نے بھیج دیا تو کیا انیشلی حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے جنت میں پھر حضرت آدم اللہ نے پھر حضرت آدم کے لیے حوا کو خلق کیا تو اس سے کیا یہ نتیجہ اور جنت بھی حضرت آدم کے لیے خلق کی اللہ نے تو اس سے کیا یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ عورت ساتھ جو ہے وہ آدمی کے لیے خلق ہوئی ہے آدمی عورت کے لیے نہیں یعنی کہ یہ one way بات ہے اس کے اوپر اگر ہمارے ینگ مولان صاحب سبیلی گرتبو کریں وہ تھوڑا اس کو کھول کے فرمائیں اس کا مطلب کیا نکلتا ہے ریزولٹل کیا ہے شتریہ سرگی گیشن سے بہت تھوڑا سا رمزان کی ٹوفک سے ٹھوڑا سا ٹوفک سے اٹھیک ہے مگر ٹھیک ہے اگر میں انگلیش میں بین کریں کریں جی جی بین کریں بین رہی The brother asked about اللہ سبحان و تعلی when He created حضرت آدم علیہ السلام He created حضرت آدم ملتا ہے ملتا ہے игра is that the question was is the woman dependent on the male in this factor I don't think Allah has made man so that he is dependent on anyone else a man a person mankind is dependent on ملتا ہے اللہ نے ایمانا و تاولا کو اعلیٰ ہی کیا اضم کیا اضم کیا امرتا ہے انہوں کیا ایمانا میرے ایمانا باستان ایمانا ایمان اگرام ایمانا 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 مجھے wrestle مانکن از ا whopping مانکن حدود وی نسافت 짧ی مجھے ہو مجھے ہو مجھے مجھے حسن 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 There is a delil behind everything that he created And when he created Adam When he created Prophet Adam He had to create Hazrat Hawa Because it was in the destiny It was in his own قص That he had to create her for him So Hazrat Hawa was created for Hazrat Adam And for that reason We see that Allah SWT has made everything in pairs Why in the Holy Qur'an He has said that we have created you So that you may help one another He says that you may know one another And especially when you get married You can't get married to the same gender You are created in couples When one is alone The second part is automatically there He is also destined He is always destined To be with that same person So Allah SWT created everything for a reason There is a big hadaf behind it There is a big conclusion behind it This is an evaluation When you evaluate the cosmoses of Allah SWT We realize that everything Even as small as an ant There is a reason for him There is a reason for that creation to be created on earth Even though we can't see it from far There is something There is a beautiful logic behind this Why Allah SWT has created an ant So that he lives on this earth In the same way Allah SWT created Hazat Adam For Hawa And Hawa for Adam In the same way we see The Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam That he was created For the human mankind To teach what? إِنَّمَا بُعِصُونَ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ So that he teaches Akhlaaq to others That was his He was the best of the prophets But that Ummah That he was sent down for He had to teach them Akhlaaq Everything is for a reason And as we see Imam Ali Alayhi Sallam Hazrat Fatima Was created For Imam Ali Alayhi Sallam No one else In the same way we see Hazrat Hawa Created for Hazrat Adam MashaAllah And the work of the trip Has been written So Because this is the day of the day And initially It is the third day It is the day of the beginning You will want To our viewers That the basic Information In the beginning That we will Because we will Break up So we will We will Have to Look at 9 things That We will To 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 جی پانی اور وغیر ڈرنکنگ فرسٹ ایٹنگ تھا جو کھانے پینے کا پھر ڈرنکنگ اسلام علیکم جی اسلام علیکم اسلام علیکم آپ ٹیلی ویزن سیٹ کی آواز بند کر دیں اس سے مت سنیے اس میں ڈلے ہیں جی فرمائیے کون ساں سر میرا قویشن یہ ہلو جی جی کون سا وہ کہاں سے فرمائیے سر میں سعودی سے بات کر رہا ہوں منحاس نام ہے میرا منحاس نام خوش آمدیت کہتے ہیں یہ سر سر میرا قویشن یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا چاہتا تھا سب مسلمانوں کو ان ایک پلیٹ فارم پہ اس کو دعوت دینا چاہتا تھا کہ سب آپ لوگ ایک قوم ہو ایک مسلم ہو ابھی آج کل بہت فرقیں ہیں مطلب شیعہ ہیں سنیے اہلیدیس ہیں سب ہیں تو آیا یہ سب خود بنے ہوئے ہیں یا پیغمبر میں بنائیں چھیک اور کوئی سوال اور کے ساتھ چھیک نہیں جناب جی اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو بھی پتا ہے ایک طریقہ آپ نے ہم کو عطا کیا ہے اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتی ہے اس سلسلے رسول سے ابھی تک ایک دین تھا تو وہ دین محمدی ہے اسے پہلے دین ابراہیمی تھا رسول اللہ آئے اس دنیا میں تو اس دین کو کامل کیا الیوم اکملت لکم دینکم یہ غدیر کے اوپر الیوم اکملت لکم دینکم تو رسول اللہ خود آئے اس دنیا میں تو انہیں نے دین کو کامل کیا جیسے ہم نہیں کہا سکتے دین ناکستہ پہلے نہیں ہم کہتے ہیں دین کو کامل کیا جو چیزیں نہیں تھی وہ دین میں آ چکے جو جو معاشرہ جدید آتا ہے تو وہ دین کے اندر شامل ہو جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیرت ہم کو دی جو وہ سیرت امام علی سے جاتی ہے پھر وہ سیرت امام حسن سے امام حسین امام زین العابدین امام باقر وہ پورا سلسلہ ایک آتا ہے تو آپ دیکھ ستے ہیں دین ایک ہے اور ریلیجن اور مذہب بھی ایک ہے جو دوسری مذہب کے جو فرق بننے ہوئے ہیں وہ ہم کہہ سکتے ہیں خود بے خود بنتے ہیں جو ہم نے ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں دیکھتے بھی ہیں جو زمانے رسول اللہ میں ایک ہی دین تھا اس وقت کوئی اور مذہب ہی نہیں تھا وہ کہتے ہیں اسلام 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 کہتے ہیں یہ اسلام کہتے ہیں تو جب فرق فرق کا بڑھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رہلت فرمائے تو تھوڑا سا جو دین تھا وہ جدہ ہو گیا تھا آدمیوں سے یعنی جو کیا ایک کہتا ہے یہ رسول اللہ نے کہا دوسرے کہتا ہے نہیں رسول اللہ نے یہ کہا قرآن نے یہ کہا دوسرا کہتا ہے نہیں قرآن نے یہ کہا تو وہاں تھوڑا سا اختلاف پیدا ہو گیا اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں ہمارا جو مذہب ہے ہمارا فقہ جعفریہ وہ فقط مستقیم رسول اللہ سے تعلق رکھتا ہے یعنی رسول اللہ ان کے بعد امام علی ان کے بعد امام حسن ان کے بعد امام حسین ایسے جو سلسلہ امام زمان عجلاللہ فارج شریف تک انشاءاللہ ہے جو دوسرے مذہب ہیں وہ ہم کہہ سکتے ہیں مسلمان ہیں جو ہمارے اہل بھائی اہل سنت ہیں ہم ان کو کہہ سکتے ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں ولی جو مذہب اصلی مذہب ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم کو دیا ہے وہ ہے یا نہیں اب جب تاریخ میں پڑھیں گے اب تاریخ کو دیکھیں گے آپ کو خود بس جا جائے گا کون سا مذہب حق پہ ہے وہ کون سا مذہب باطل پہ ہے خوبصورت اور اس کے ساتھ ہی مفتگو جائے رہے گی ہمیں پاس بریک کا کہا جا رہا ہے اور ایک مختصر سے بریک پر جو ہے من ناظرین جائیں گے بریک پر واپس آئیں گے تو یہ سوال جواب کا سلسلہ بھی جائے رہے گا اور یہ مفتگو جائے رہے گی لیتے ہیں کہ مختصر سے بریک